بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے میری اتنی سپورٹ کی اور میرا اتنا ساتھ دیا کہ آج میں اس مقام پہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیہ نصیب کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی نصیب کرے آپ کے ساتھ اپنی ایک خوشی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کافی دنوں سے کوشش کر رہی تھی ویڈیو بناوں پھر آج حمد کر کے ویڈیو بنا ہی لی اور سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کروں آج بہت ہی اچھی ریسی پی کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی خوش خبری سنانا چاہتی ہوں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتی چلوں کیونکہ میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا اپنی گھر کی کفالت کے لیے اپنا چینل سٹارٹ کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا بہت ہیلپ ہو جائے گی ہزمن کی بچوں کی اس طرح کی کچھ ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ میری ایک فرینڈ تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے یوٹیوب پیسے دیتا ہے لیکن مجھے یہ سپاس کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا مطلب محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر اور ماشاء اللہ سے میں نے محنت کی میرا بہت سے لوگوں نے ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا عجر عطا کرے اللہ پاک ان کو بہت بہت کمیاب کرے اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو بہت خوشیہ نصیب کرے جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا میں نے بہت محنت کی بہت ہی سٹرگل کی دن رات میں نے محنت کی مجھے ویڈیوز کا نہیں پتا تھا کہ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں کیسے ٹیکس لگاتے ہیں کیسے ڈسکرپشن لکھتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا سب کچھ مجھے یوٹیوب سے ہی پتا چلا کچھ ایسے فرنڈز تھے ماشاء اللہ سے انہوں نے مجھے بتایا پھر وائز ٹیم مکمل کرنا تھا پھر سبسکرائبر مکمل کرنے تھے بہت محنت کی بہت محنت کی اور ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے اب اس مقام پہ ہوں کہ میرا چینل ماشاء اللہ سے مونٹائز ہو گیا ہے اور آپ کے ساتھ یہی خوشی میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ میرا یارہ استمبر کو میرا چینل مونٹائز ہو گیا تھا اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور میرے لئے بھی دعا کریے گا میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں میرا چینل یارہ استمبر کو مونٹائز ہوا ابھی محنت کی بہت ضرورت ہے میں ان یوٹیوبر سے کہوں گی جو ابھی نیو ہیں وہ پہلے تو محنت کرتے ہیں ان کو واش ٹائم چاہیے ہوتا ہے سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اصل محنت جو ہے نا مونٹائزنگ کے بعد شروع ہوتی ہے یہ بات مجھے اب پتا چلی ہے کہ مونٹائزنگ کے بعد جو اصل محنت ہوتی ہے نا وہ مونٹائزنگ کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس وقت بندہ بہت ہی محنت کرتا ہے بہت ہی سٹرگل کرتا ہے اور بہت ہی محنت سے اپنی ویڈیو بناتا ہے تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز محنت کریں دل لگا کے کام کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کا ساتھ دینے والا اللہ ہے اللہ آپ کے وسیلے بنا دے گا اللہ آپ کے وسیلے بناتا بھی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک سے گزارش ہے کہ اللہ پاک سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک سے التجاہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محنت کا صلاح دیں اور ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں میرے لئے بھی دعا کرئے گا یہ میری چھوٹی بیٹی ہے ابیرہ جس کے نام سے میں نے چینل بنایا تھا تو کہہ رہی تھی کہ ماما کیک میں کٹوں گی کیونکہ یہ میرا کیک ہے تو میں کٹوں گی تو اللہ پاک اس کی بھی نصیب اچھا کرے اللہ سب بچوں کے نصیب اچھے کرے بہت محنت کریں جو بھی کام کریں نیک نیتی سے کریں دل لگا کے کریں اور میرے لئے بھی دعا کرئے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی اس میں کامیابی عطا فرمائے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کی سپورٹ میرے ساتھ ہمیشہ رہے اور جو لوگ میرے ساتھ پرانے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ جو شروع سے لے کر ابھی تک میرے ساتھ ہیں اور ابھی تک میرا ساتھ دیتے ہیں اللہ پاک ان سب کو خوشیاں عطا فرمائے اور اس کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو اپنی زمان میں رکھے اپنی محنت اپنا جو کام ہے وہ انشاءاللہ رنگ لاتا ہے محنت سے کام کریں دل لگا کے کام کریں سب کے لئے دعا کریں خوش رہیں اچھا کھائیں اچھا سوچیں اور سب کے لئے نیک نیتی سے کام کریں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ میں آپ سب کا دہے دل سے شکر ادا کرتی ہوں اللہ حافظ